گروہ کے فتح پرم سنمانی یوگ پتہ ستکاری یوگ گروہ خالصہ ساتھ سنگجی یو سنو سنگتانو دربار خالصہ دہاڑے دیاں بہت بہت پدائیاں ہون کئیانے اے نام پہلے باری سنیاں ہونا ابھی نوا نام رکھتا تسیتا ایک کلگی تر پاتشاہ دہ بخش شکیتا ہویا خالصہ جیو دربار خالصہ ہے سماسی خالصہ جیو تانگر گروہن سنگھ مہراج دہ کی پاتشاہ کلگی تر مہراج ساون پاتو دے مہینے تو بات دنیا بھی توڑتے لوگ کی ورط رکھ دے ہن نوراترے ہم دے ہن سنگھا نے پوچھ لیا پاتشاہ اسی کی کریے اسی کی دہ ورط رکھئے ساڑے تسی ماتا ہو تسی پیتا ہو حالگر کے ہنڈ نگے پائی کھالتے دہ کوئی ورط نہیں ہے تھوڑا بھولنا پجن بندگی کرنا تھوڑا کھانا تھوڑا کھاؤ گے تھوڑی نید آبے گی کٹ بولوگے پجن کروگے مٹھا بولوگے علپ آہار سلپ سے نندرہ دیا شما پانپرید سیل سنتوک سدا اندرے باہیبو حویبو ترگن اتیر کام کروڑ ہنکار لوگ ہٹ موہ نامانسوں لیاوے تو اڑا یہ برت ہے تو پاس ہے ہور کی کریے دوستو پھر مہا رہے کہیں سنگھ نہیں بھی لے بے سکتے اے لڑاکے فڑاکے ہاں کہنے کے چلو سنگھو پھر اس طرح کرو سارے توشے کھانا چوش ہستر بار کرو اتھو تے گے سیف سروہی دو تارے کھنڈے او بار کردے گئے تیر ہے بہت طرح دے شہستر خاص ہے پیش کبج ہے بشوہ ہے کٹار ہے جمدار ہے سارے شہستر بار کردے گئے ہمارا دہون کی کریے پہلا انہوں سے سیوہ کریے سارے پھر سیوہ کی تیری خالصہ جیو سیوہ کرنے ہی وشیش تو اٹھے جنہے شگلی گرہن او لگائے گئے انہوں ترتیب ہے بھی سیوہ کس طرح کری لیے مار واردہ علاقہ راجستان دہ علاقہ جینپور جوت پور ادھر دہ علاقہ ہے ادھر بہت ودیہ شگلی کر کچھ مہارات جی کوڑوی سن کل بلائے گئے تو انہوں نے سیوہ شروع کرتی انہوں نے سنگھ ادھر ادھر ہوگے سیوہ کردے کردے باقی انہوں نے سیوہ کردے رہے انہوں نے سیوہ کیویں کردے سا شری صاحب نے شہسترہ نونا کپڑا لپیٹ کے وہ دیکھیں جو بھال تو انہوں نے پیر بچ اڑا کے چاہ سیوہ کردے سا انہوں نے پیر بچ اڑانا پیندے ہیں انہوں نے اٹھے انگلہ مجھکار چنگی طرح پکڑ بہجا بہ دی وہ سنگھا نے دیکھ لیا سنگھ لڑاکے فڑاکے دو چار سنگھ آگے پائے کی کردے پہو اے شہسترہ دی بیو بھی کردے پہو کہنے لگے نہیں پائی سیوہ کردے پہو سیوہ اس طرح نہیں کردے بھی اے ساڑے پیر ہن تو انہوں پیرہ وانگ رکھو انہوں پیرہ وانگ سیوہ کرو اے منی سیوہ کرنے ہیں انہوں پیرنی لانے ہیں تو آکھ گئے پھر کریے کی بھئی سنگھو انہوں سیسے رکھ لو انہوں نے سارے آنے دو دو پندہ ہنگ کے سیسے رکھ لئے ہیں کسے نے دو تلوارا کسے نے چار تلوارا کسے نے بچھوا کسے نے پیش کبھل اتھے بیٹھے ادھا پونہ کنٹہ بیٹھے آ کلگی ترپیتا جی آگئے وہ پائی سیوہ نہیں کردے بھی کی کردے پہو وہ شیلی کر کے انہوں نے پاس ہے تو آڑے سنگھا رہوکم ہے اے ساڑے پیر ہن آس کرپان کھنڈوں کھڑ دو تبک تبر ارتیر سہسروہی سہتیر یہ ہے ہمارے پیر تو تسی انہوں نے پیرہ مانگ گروہ مانگ ستکار دو اے میں جڑ نہیں ہے اے ساڑی ایک تبردی ہے اکال پردی شکتی ہے جیڑی ساڑے آنگ سنگھ ہے سنگھا نے سارے ساتھ سارے کٹھے ہوگے سنگھ مہارات کل کی طرح پاتشاہ ہوتے کھڑے ہوگے سنگھا سارے نیڑے نیڑے آجاؤ پاتشاہ کہنے لگے اے گروہ کے پیارے ہو جدو انہوں نے سیوہ کرنے ہندی ہے نا تھوڑی بہتی بیدوی ہو بندی ہے تو کوئی کہنے انہوں نے بیدوی معافہ ہے تھوڑی بہتی جان بوجھ کے نہیں سیوہ کر دیا اس کر کے سیوہ کر دیا پیر لگ جاؤں دیکھوں اس طرح ہی سیوہ کرنے ہی کپڑا بن کے تو چنگی طرح پیرج اڑا کے سیوہ کر دے سنگھا سیوہ کر دے بیدوی تھا تھوڑا در ہو جاندہ ہے در رکھو من بچ یہ مہارات جا پلن کری جاؤ پھر معافی مانگنو بعد بچ پہنی تا خالصہ دے دو راز کر دے پاتشاہ پولچک دی کھیما کرنے ہی سیوہ کر دیا بانی پڑ دیا کیرتر کر دیا کتھا کر دیا نام جفدیا بنت پلنا ہو جاندیا تاہی خالصہ دی ارداس پہلے ہمی ہے تو یہ خیر ہوئی جوئی ہے اس کر کے سنگھو کوئی گال نہیں سیوہ کرو سارے پھر پھر سیوہ کر دے کر دے سارے سارے سیوہ ہوگی تے پاتشاہ نے آج دے دی ہارے پھر سارا دیوان سجایا خالصہ جیو سارا خالصہ پنت گرو کے پیارے تیار بر تیار شستر تاریسوں میں کوئی فرنے والے تیار بر تیار گرو کے پیارے تو اٹھے دیوان سجیا تو انہوں کے درویر خالصہ خالصہ جیو کلگی تر پاتشاہ جنہیں سانو شستر مل جوڑیا ہے بانی بانے مل جوڑیا ہے نام نال پگتی نال شکتی نال جوڑیا ہے ایک خالصہ ہوگا ہے خود خدا جن خوبی خوب خدا ہے آن نہ مانے آن کی ایک بن سچے پاتشاہ خود خدا ہے کیونکہ ایک کوئی شکتی انسنگ ہے ایک کو خالصہ ایسا ہے خالصہ جیو جنہیں ہر ویلے شکتی انسنگ ہے پدوتی انسنگ ہے اکال پرک انسنگ ہے ایت پک ہوتی ہے نا جنہوں سے کہنے کھڑک کےت میں سر انتہاری آ پہادے لہو باری سرب ٹھاور مہو سہائی دشت دوکتے لہو بچائی اہی ایس توجھ خالصہ جیو ایک پاتشاہ نے سب نمی گاتر جپاتی پائی سب دے انسنگ ایک اسچج روے گی ایک کھڑک کےت روے گی ایک کال پرک شکتی روے گی جڑا ایڈا پہ کرے گا اور اکنی وال میں گنگانی ہوئے گا تیاسی بکشش پاتشاہ نے اجدے دہارے گیتی خالصہ جیو آپ سمطن بہت 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 بدائیاں ہون آؤ لڑی وار گر اتیازی بچار تانگر تیک بہادر مہراجی مگر بس آ رہے ہم ترتی ملک ہی دی ننپور سے مہراج دی ایک پاون ترتی ہے تی پاتشاہ نے بڑے سونے کاریگر مجدور دوائے دور دردے تو خالصہ جیو کئی ہور گروہ کے پیارے آگے پیتھے وسن والے آلے دوالے تو بھی دوابے دا علاقہ ہے وشیش توڑتے جڑا جلندر خوشیار پورتے کفور تھلے دا علاقہ ہے نمہ شرط ہے بات بسیار سی خالصہ جیو پہلا ہوشیار پور ایک بڑا سارا علاقہ سی اننپور صحیح بھی بھی خالصہ اوہ دا ہوشیار پور دے علاقے چندہ سی اوہ دا پر لاپس آ جا اس کر کے اوہ دردے دوابے تو جادہ وپاری آگے اچھے نواز موسیقی 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 لگے بڑا رمڈ ہی کلا گا ہے اے تھے تھا اناند ہی اناند چاہا ہوئے اے تھا اناند پور صاحب لکھ دیئے اس دن ترے اسو نام گسائی اس دن مہارات جی نے اے اناند پور صاحب نام رکھیا ہے اس تین سا پہی جب آئی اسے رات میں لے خالصہ جیئے اے پادشاہ نے اے دن بطیت کیتا جو دو راتری آئی ہے پان پان کر پوڈن کینا تے مہارات جی نے لندر بانی چھک کے ارام کر لی پادشاہ اپنے آسن تے براج مانہوں لگے ہانا دمر دسو دش چھائے اے پینا کانے پان سے انیرا چھا گیا ہے تب ایک دانو آون چھے مہارات جی نے اپنے آسن تے ایک دانو ایک دین اوہ دے ماند میں چاہیا کہ میں ڈراما جا کہیں گا نو تے ڈراؤن ڈی مہارات جی کو آنا چاہدہ ہوئے اوہ درگندت بائیو بائیو تے مہو درگندی بائیو جیڈی کہنے پیڑی مشک آہے کلو کلو مشک آریاں اوہ دے کوڑ تے ایسنا پیڑی مشک والی خالصہ جیو اوہ دے ملو ہوا آ رہی ہے جب بدبوے گرو کو آئی اوہ دے مہارات ارام کرن لگے سانا جدو مہارات جی نے ایسنا پیڑی آئی ہے اکتے بسن ٹھان سے سائی تے مہارات نے فٹا فٹ اپنے چہرے تے اپنا پڑھنا رکھ لیا ہے کرے ہو بلوکن جس دش پورے جس دروازہ ہے اوہ دے دو مہارات نے لیکھیا ہے دارن بیک کرے ہو تے سٹھارے ایک بڑا پیانک شکل والا اکداد اس پاس کھڑا ہے مہارات پیانک روپ دکھاوا ایک اپنا بڑا پیانک روپ مہارات جنگو کھڑا چندہ ہے جہ کے پکے تراس نار پاوا جس لو مخدیاں ہی عام دنیا ڈر جنگ دیئے سیس مان بکان کھڑے کھڑے جبے خانسازیوں سیس تے سن کھڑے پاہ ایسا پیڑا لے دیت ہے لال بسال کرال بال تر خانسازیوں ادھر جلوار ہانا او بھی لالو لار ہانا اوٹن کو چاٹت بڑ جیا اپنی جیب نال اپنے ہونٹ چبردہ ہے خانسازی یعنی کو کھون پیندہ ہو بے نا اصرا اپنی جیب نالی اپنے ہونٹ چٹ رہا ہے رکت بلو چندار ان دیا او دیئے دو اکھا لار ہانا خون وام لار پہ بہت موٹیاں موٹیاں کھانا شمس بال پی لال بڑے رے داڑی دے جلوار ہانا او بھی لالو لار ہانا کار میں کار میں ہاڈ کنے رے او دے گڑے بچ بھی تے ہاتھ بچ ہڈا دی مالا ہے کارو رنگ انگ سب کے را تارو سریر دا اے بازدہ رنگ ہے کارا شاہ ہے دھول ادھر آر تم نیہی را ایک ٹیٹم ہوتا ہے دا این گوگوڑ بار کر دی ہوئی اس نے تجھڑی ایری تو نہیں ہے نا او چھو ناڑیاں بکھریاں ہیں نا ہاتھن میں نار منڈ بجاوے اے ہاتھا میں چھوے ایک حال سا جیو او ہڈیاں لے کے نا جنہیں کہلو منکھانی کھوپڑی او نو بجاندہ ہو درشت تے گرن ڈراوے اتنا پیانک درش ویل کے نا مہراجی والا نگا اکھاں ڈال کر کے آیا کہ میں ڈرا دا ماں مہراجی نا اب ہم کھے ہیں تریہ سنگ اپنی کربالیوں کے نگا ہم نے سیمیں مکھا جاوا گے ایسا بے سامنے کی ہن اپنی کربالیوں کے نگا اے کربالیے اے دو میں مل کے مکھا جانے ہیں تریپتیں رکت برند جاب لائیں تو دو اسی رکھون پیوانگے نا پھر وچ جانانگے نجپور امرے باز بسائے اے نانے ساڑی نگری بھی اپنا نگر بسائے تنکنائی اور میں ڈر پائے اے تا ڈر دے ہی نہیں میرے تو نہ انہیں میرے پتی ڈر ہے ایم بولت کو سنر ستار کے اے دو میں ایسرا خالصہ جنہیں بولیا نا انہیں تو تانگر تیک بہادر مہارد بھیر رس بچائے اے نکھ ترے او ٹگ گرگے کر کے اے مہارد اسرہارے مہارے پاسے کمان دے آسے خالصہ جنہیں مہارد نے پھٹا پھٹ کمان پھڑیا ہے تیکن پیکن سندے ہو بان اے تکھا تیر پاسے انہیں کمان دے چلے سے چڑھایا تے مہاراج کان تک کھٹ کے چلان نگے لب کھینچیوں کار باؤن تان دے مہاراجی نے با ماندہ بان نگا کے انہیں کان تک کھٹیا ہے لکھیوں پرتاپ شکت میں مہا اے دیکھ جان گیا بھی اے تا پرتاپی ہن شکتیوان ہن اے ہی ڈردے میرے تا سو کو پک صدیر تھیریا تے پیتا دیکھو منو مو کو پک منو وے کے تھے این تیر جوان ہو کے کھڑے ہاں ایسی ہوئے نہ سر کو چھوڑے اے اس طرح نہ پانا نہ برت جانے کہ میرے مل تیر چھڑ دینا عظمت بلتے مر اور پورے تو اپنی عظمت بل کر کے اپنی کلا کر کے میرے ہردے جو تیر چھڑ دیں گے تو منو مہرے ہی مار دیں گے رست ہوئے کرتب کی گیا یہ سترا خاص ہے ڈردہ ہویا نا اور دین تھوڑا نیوہ ہو گیا کرے کوپ گرباک علائے مہرات جی بھی نسویچ آکے بچن پہنڈے گے کھڑا رہی ہے جائی نہیں تھو پانسے میں تھوڑے بھی نسویچ آئے کھڑا رہے تھے دوڑی نہیں تھو ایک بانتے پرانے کہیں کھڑا رہے ہیں ساڑے والنا آکے اکھا لال کریں رائی پہاڑی ہے نو جا کے اسی پہاڑی نہیں اسی گروہ نے بسہب جا دے ہاں اسی اہم نے جو جا دے ہاں ساڑے پتا تانکوی ہر کو ان سے پاتشا بڑ جو دا بہت پرپکاری ایسے مہراج ہانا چھن میں کرے ناس تو تن کو ہم نے تیرے سریر دا ناش کر دینے ہاں پھیر نہ پھیرا کریں نہ ہیریں یہ ہرے ایتھے تن مار دا مانگے مڑ کے نہیں آنے گا تو ایتھے تیان رکھیں اہم نے اکھاں ڈال کر کے مکھانا ہے تیرے اکھاں کسے ایلو مکھائیں دور دا ایتھوں تیرے ایسرا جتو پاتشاہ نے آکے ہوئے سیت کوٹم بہتے اس بیرے تیرے ایسے مہراج ہنے تیرے پروار سے تنوں ہی مار دا مانگے نائیں تا کاؤ اپنوں بیرتات نائیں تا دس تو کون ہے پہلا کتھوں آئے تیرے کی نام ہے اے دسے تھاؤ ناؤ کی جیب کے آتے تیرے اندر ہیں تیرے کی نام ہے اے چنگی ترہ سانو دسے سن کر جور نیورن کرتا اگر اس دینٹ نے ویکھیا ماکھو بان نے ویکھیا ماکھا دینٹ خال سا بھی جلو ویکھیا تے ہتھ جور کے کہنے دا سن مکوے کر اصر اچرتا ایسا اصر اے دینٹ بلتی وڑا سمنہ آکے ماہ راجے کہنے دا ماکھو نام جانی ہے میرا کہنے دا ماہ راجی میرا نام ماکھو ہے اس پیپر تر پر نت ڈیرا آئے جیڑا پیپر داد رکھتا ہے نا اوہ اتھ میں میرا ٹکانا ہے یہ رنکال کو باس آمارو ایتھ میں بڑے سمنہ رہنا من بہت سمنہ ہوگے ایتھ رہنا نیج کو ٹام بجوت رہت سکھارے اپنے پربار دے ساتھ میں ایتھے ہی رنہا سخ دے ساتھ ہے چھین لین تو مکین بسی رہا کسی ایتھے آکے اپنا ٹکانا کر لے تسی میرا کار میرے تو کھولیا ہے چاہو بساون نگر بڑے رہا کسی چاہو نہیں ہوگی ایتھے مگر بسانا ہے کتواڑا نگر ایتھے بس گیا رہو نہ جائے سمیپ تمہارے اے مہارا جی تو آڈے کور میں نہیں رہ سکتا اکھو سبنا سری واہی جتھے گروہ پاک ساڈے پرتاب ہوگے ایتھے پیڑی شکتے ہیں نہیں آنڈیاں پرتاب تمہارا دیکھ کے جن دون تو چھٹ جاہے وہ بھی دوڑ جانگے تو مہارا جی جتھے تو آڈا پرتاب ہے نا آپ جی رن ہوگے اوٹھے اسی بھی رہ سکتے کرو کیرتن اونچ اچارے تسی تا اچھی وادویت کیرتن کردے ہو انادویت کیرتن کرنے والے ہو تسی تتو آڈے گروہ کے پیارے بڑے سکھ اونچے گربانی جدو گروہ کے پیارے اچھی تونمیت بانی دا جاب کردے مول منتہ دا جاب کردے واہ گھن جب دے جدو اچھی تونمیت کردے ہانا اپری کل کو اے دکھ دانی ساڈی کل اے دکھ دائی ہے اکھو سکنا ساڈے گھن جب دائی ہے ابھی سردے ہونے بانی نسڑ کے کوئی ساڈے اندر سڑے ماں ہوندہ ہے پاک کیوں کی اسی رہنا چلنے ہیں اپنی رکشی بڑتی کر کے کہ تواڈی بانی تا سہ دواری ہے اس کر کے مہارا ساڈے تو نہیں رہا جان گئے تھے جب تو اڈے کر کے مہارا جی جب تس ہی اتھے آگئے ہونا تو سارے علاقے میں رکشہ ہوگی ہے یہ سارے بچ گہن مہارا جی مہارا جی سب ہوں کھائی جا رہے سے اندروں دری ہڈا کام کیے چگڑا پیدا کرنا لوگ کا مرانہ آپس لڑا کے بندے مالنے انہوں نے ماز کھانا کھون پینا ساڈا یہ کام ہے مہارا جی ہڈا کام ہے کلھا پیدا کرنا چگڑا پیدا کرنا جس کار بھی چگڑا ہوئے اوچھے اسی رہنے ہیں مہارا جی جی تھے توڑی بانی آجے اوچھے اسی رہ سکدے پاتشاہ جیسی رہنگے اسی بھی سنت بن جا ہوا گے مہارا جی جس کار بھی توڑی بانی آوے گی نا مہارا جی توڑا نام جا سووے گا توڑی اکال پھرو دیوستت ہووے گی اسی بھی سنت بن جا ہوا گے جی رہنگے اس کار کے مرد اسیوں ترند ہی نہیں اسیوں نے چھڑ کے کچھے ہور دوڑ جانے ہاں کچھو نہ پچھن دے ام جوئی کسی مہارا جیتھے نگر بس آرے ہو توڑے کر کے سب دی رکشہ ہو رہی ہے سادگر جی تو اسی گھنگے پچھے کھا نہیں سکتے جیتھے بانی دا پر تا آتا ہے اُتھے ساڑھا پوجن ہی ملدہ سانو ساڑھا پوجن کی ہے مہارا لوگ کا نہ کھون پینا لوگ کا نہ چین کھانا لوگ کا نہ ماز کھانا اے ساڑھا کھانو ہے شبد پڑت جین لدھ سکھ پیرے جیتھے تک گھنگ کے پیارے بانی پڑھ دے ہن ادھر پھر دے ہن بانی دا جاب کر دے ادھر گم دے ہن گرو کے پیارے ہر بیلی واہ گرو واہ گرو ہر بیلے اوکھی کڑی نہ دیکھن دئی گوڑ میرا سنگ زدہ ہے نالے اس طرح بانی دا پر تا آب کر دے جیتھے بانی دا پر تا آب گرو کے پیارے شبد دا جاب کر دے تو اوٹھے مہارا سانو دو کھوندہ ہے اس دش میں ڈر کرنے بڑے اس دشہ بڑھ دے ہی نہیں مہارا اسی اوٹھے جاندے ہی نہیں جیتھے تک گرو کے پیارے گرو جب دے ہن بانی دا جاب کر دے اسی اوٹھے نہیں جاندے اپر تھان کے تے نگر بساو ساڑی بینتی ہے مہارا ج انہوں بینتی کر رہے ہیں تسی ایتھوں چلے جاؤ مہارا ج کسے ہور تھانتے نگر بسا لو ہمرو باسایاں بچاو ساڑھے ایتھے باسا ہے باسا بنے آرہوے آپ جی کرپا کرو مہارا ج ایتھے باسا ساڑھا بچاوے مہارا ج ساڑھا کر ایتھے بنے آرہوے برک سات سے بیتے موئی ساڑھا جی سانو ست سو سار ایتھے ہوگئے نام دے لوں دیکھ لو کتنی عمر ہندی ہے نا دی اینا پوٹا پریتا دی عمر اتنی ہندی ہے واشنا بدہ آوے جاوے انتکال جو مندر سمرے ایسی چلتا نہ جمرے پریت جون وال وال اوپر اوڈی اے ہی جون نہیں مل دیئے سات سو سال ہوگئے بادشاہ اجھے گجری بنے آرہوے جی تک تا مہراج وزیاں کھا پی رہے ہیں موج مستی کر دے بے نا گر کہلور دون اے ساری مہراج وزیاں کھا پی رہے ہیں مہراج وزیاں اے ساڑھا علاقہ ہے مہراج وزیاں کھا پی رہے ہیں مہراج وزیاں کھا پی رہے ہیں مہراج وزیاں مہراج وزیاں کھا پی رہے ہیں مہراج وزیاں کھا پی رہے ہیں مہراج وزیاں مے سامی مورا ہو سنبن حقیدی اوہ مہراج وزیاں کھا دے میں بولے کورا جیتہ گھرو میں تھے بولنا ہے سکھ میں تھے بولے آپ کے ہونگے جیتے میں تھے بولنا او تھے کوڑت نی ہونڈی او تھے چگڑا نہیں ہونڈا او تھے ہون میں نہیں ہونڈی اسے تجنی ہوندہ ہے کہ مہت تواڑے کر کے سارا علاقہ شانت ہو گیا ہے جیتھیں شانت علاقہ ہے چگڑا نہ ہو گئی اپتر بڑا ہون خون خوابے نہ ہو گئی بادشاہ او تھے اسے کی کھانا گئی سادہ کھانا اکھا ہو جائے بادشاہ اسی پکے مر رہے ہاں اس تارن تے آئے ہو تیرے اس تار کے مہراج اسی تواڑے کول آئے ہاں تم نے ترسے رہو تار 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 تیر ایتھے پرنٹنگ دلتی آگئی ہے تار تیر تسی نہیں درے مہراج تسی تیرے تار کے ایتھے بٹھے ہوئے ہو مہراج ساری دنیا دردن سادہ تو پھر آکشش آگے مکھو بار آگے مکھا دینٹ آگے پھر پانچہ تسی کال پر رکھو تسی نہیں درے سادہ تو دیکھ بان مارت من جانے اسی جان لے جدو اسی تواڑے کو لائے رہے سنو تیر چلان لگے اسی جدو جانے ہاں کہ تُو سنو تیر چلان لگے ہو برا مات جت گرو مانے تسی مہراج کرا مات سہت ہو سب شکتیاں لے مال کو جے مہتنا دیکھ تو مارے مہراج تسی تیر جوان نہ ہوندے سنو مار دیندے جتک جس بندے جے ہونسلا نہ ہو لو اکدم تیر مار دا ہے پھر پانچہ تسی تیر جوان ہو ہونسلے رالے ہو ہانو تانی آپ جنے مارے آجے تک اے توڑی بخشی شاہ مہراجی مہراجی گرت نگر کے نرن اجار مہراجی عزیتہ اے سارا نگر اجار کرنوارے ہاں مات سمرت جت جب اے پچھانے جدو اس طرح اسی پچھانے آپ جنوں تسی تیر جوان ہو سمرت ہو پورے ہو مقتی داتے ہو بخشند ہو جدو آپ جنوں اسی اس طرح پچھانے ہیں تاج گنتی صاحب بنتی اٹھانے ساری ہوں گنتیاں بنتیاں چھڑ کے ساری ہوں سوچا بچاراں چھڑ کے پاسا ہم تو اڈے چھڑنا بجھ بنتی کر رہے ہیں ہس کہکھروں کمپتن کرتا اے کھال سا جیو مکھو دیند اتھے کھڑا ہے تے کمدہ پہ ہے کھال سا جیو دیند بھی اتھے کمدے پہ کھال سا جیو اے ہائی پڑتے ایک پاتر پہ شردر بار ہے اے تھے کوئی جہنٹ نہیں ہوں گا یہ آوے گا بھی اپنے پلے لے آوے گا اپنے کلیان لے آوے گا ساں بھنے کھڑا کمدہ پہ پاتسہ کی بچن کہہ دیں ہنے تیری چلا دیں ساں بھنے تیری تانے ہوئے ہیں پاتسہ نے ہنے کھچ کے چلا دیں گے دربہ ہے کمدہ ہے اکھا ہنے ڈالو لال نہیں اکھا نینیاں ہو گیا ہیں اکھاں پاپ اندر ہی جا رہی ہیں یہ ناراض اکھاں بند کر کھڑا نا تیر نہ چلا دینا سیل جو سرمے کی سمسرتا یہ خالدہ دیو سیل جو سرمے جو میں کہنے سرمے کا پہاڑ ہو کالا شاہ کالا شاہ مکھو دین سے یہ خالدہ دیو بلکل کالا شاہ ساری شکل دی کالی شاہ ہے منو شیام کن دینٹ نکارے مانو کھان سجھ کالے بدلہ ناڑا اڈیت ہوئے بلکل کالا شاہ اے دیند ہے اہیں بلا کا بس دنی آرے یہ اکھا کیسے ہیں بگلے وہاں ہیں جتھے کالا پہاڑ ہوگا ایک بگلہ بیٹھا ہوگا دونوں مجر آزند ہے سارا سریل کالا شاہ ناندہ ہی نہیں تھا دو دو شاہ ناندہ جو بیو شاہ ناندہ ہی نکھال سا جی جو دا نان آوے نا اے دیند ہی ہندہ ہے تیرا بانی تا پرتاب نہ سنجھے اوہ ملک بھی دیں تیجھے خال سا جی اے بندل بھی دیں تاکہ ہے پادسا نے کل بھی تر پتا جی نہیں اس کر کے پادسا کہیں نگر پاہی ہی ہوں کالے آشا انہ آمدہ نہیں کہیں نگر نام آرے کبھی نا آیا نہیں چھے سار ہوگے اکھا خال سا جی کیسی ہیں بگلے وہاں چٹی ہیں دو دوانے بھی ہی ہونا سن کر ستگر تیگ بہادر اے مہراجی نے دی ایسے کالے شادی بنتی سنی ہے کروڑ باکتے کرتے ہیں نادرے کہ مہراجی پہنا اے دا کروڑ باک کروڑ کہن دے بھی رسی باک چھوڑے کوڑے بچن کہنے بیندے نا چھوڑے کوئی پیڑا بندہ کول آبے ڈانٹنا بیندے نا پیچھے آٹے چھوڑے پاکتے ہیں نا چھوڑے پاکتے ہیں نا چھوڑے جائے اب رہو نائیہ کالپور کہنے دے ہونے تھو دور جا اسے ٹکیاں نہیں نہیں اے تیری جگہ نہیں اے جگہ کالپور ہو دی ہے اے جگہ اندازی بری ہے اے تھے کوئی ہوم نہیں روے گا اپڑتان بس بے کر پریہ اپڑا کی ہور تھا لب لے جتھے تیری پریہا اچھا ہے جتھے تیری اچھا ہے نا اوٹھے کو تھا لب لے اپنا اس تھل گرکل اچل بسے گی اے راکش برتی والے یا اے تھے گرو مہرد کل روے گی اچان کل روے گی اچال جڑی کدھی نہ ختم ہونوالی پا وہ خالصہ ہے تھے خالصہ کدھی ملے گا نہیں خالصہ جی لوگ کی مکانوالے کوشش کر رہے ہیں پر کدھی نہیں ملنا خالصے نہیں تاہی بچن آیا اچال اے تھے گرو جی کل خالصہ پانت اچال روے گا او میں کدھی نہیں ختم ہونا بگن انیکن ترت نسے گی جڑے جڑے تھے بگن آونگے آپ پہ ہی مس جانگے ہوئے اے راج پرتاپ آمارا اے سادہ پرتاپ ایتھے بھدے گا سادہ ہی راج ہونہ ایتھے آو اے سنگت وار نپارا تمتا کو دعاونگیاں ہیں او دا وارا پر میں پہنا کتنیا سنگتا آریاں لکھا ہی ہزارہ ہی سنگتا بے شمار ہم آکے چارے پاسے دعاونگیاں تم سم کی کی مورے آئے شہر جتھے سنت میں ہاتھنا رہنگے تت بیتے ماں پرش رہنگے تو اوٹھے تو اڈے مرگے لیتھے رہ سکدے کیونکہ نے روز مانی دا جاب کرنا جفتی صاحب دا جاب سکھنونی صاحب دا جاب روز کرنا ہے تت باڈے مرگے تھے نہیں رہ سکدے اب چل جاؤ مان مم آئے سے اس طرح کرو دے تو سادہ بچن مان سادھی آگیا مان ہونے اتھوں چلا جاؤ اپر ملیچن کے داندیش ہاں تو رہن ہوئے بڑے ملیشن دنیا بچ ملیشن کے کول رہے جا کے جیتھے ملیش پیڑی اچھا مارے جوڑے ہمیشہ چگڑے کرنے والے جنہ دے من مارے تو انہوں کہن دے رکشش کلگی تر پاشا دا بچن ہے ساد کرم جے پرک مان نان دیوتا جگت کہاوے انہوں دیوتا کہن دے سادھوں ہمارے کرم کرے ککریت کرم جے جگ میں کر ہی نام اصر تاکو جگ تر ہی اتھے پیڑے ملیشن پیڑے کم کر دے انہوں کہنے رکشش جہاں انہوں نے اندر وڑ جئی انہوں نے اندر وڑ کے پیڑے کم کری جا اتھے بس کر گزران وشیش اتھے بس کے اپنا وشیش گوران کر لے اتھے کھا پی مرد مستی کرے یہاں جنگ بڑ پر ہیں پوارے اتھے بڑے پوارے بھی ہونے ہیں اتھے بڑے پوارے بھی ہونے ہیں اتھے بڑے پوارے بھی ہونے ہیں اتھے ایجی ہونے ہیں دے شیوہ کال پرک بنوہی بڑے اتھے رابطوں برمنگنہ پادشاہ اپنا نام بھی شپا پادشاہ سامنے شکتی بھی فڑا پڑے گی او شکتی کہہ لیے ہیں تاہم جی ہوتے ہیں کو جگ میں مخت ہر چت مہجد بچار ہے میڈے مخت تو سمنٹ پرن کر دے ہونے ہیں انگر بھی رسی پاگ نہ ہوگے اتھے او تطویتے مہ پرش رہنگے اتھے کئی چگڑے ہونگے جنگ ہونگے تو او نازنگا بھی خالصا پند پاگ لگے گا ڈال جھوٹے کر ادھتے اکھارے ڈال جھوٹ جھوٹے ہونگے دو شبن کی فوجہ آنگیاں اتھے ہی جنگ پر اکھارے ہونے ہیں نائی تا سنکٹ کو لائم بھی سالا سنما کو تب جورت آتو تانگھر تیک بہادر مہاراجی جے اے بچن سوڑنے کرڑے بچن تو مہاراجوں نے ہاتھ جوڑ کے پھر بنتی کیتی ہوں کرنا کرو کچک گرنا تو اے مہاراجی کچھ کے قلقہ کر دو تھوڑی بہتی مہاراج بخش کر دو میرو نام کئی آر سنے تمہاراج میرا نام تے تے رہ داوے پاچھا سات سو سال ہو جیتے رہ رہے ہیں تمنہ تے ہیں کہ میرا نام عجبی رہ داوے ہاتھ گر جی کرپا کرو دنیا میرا نام نہ لے میری بڑھائی کرے اے کرپا کر دو جی بیدتوں جدتے چائے آسمانے تو میرے مندی اے چانیا ہے کہ جنیا تک میرا نام روے پاچھا جات تک تو اڑی نگری رہے گی نا تو میرا نام نام روے کیوں پاچھا تو اڑی برشن کی تے ہیں میرا فائدہ نے دو دو مہاراج اور فائدہ نہیں دے نا چھڑوں پر رہے ہیں تو اڑی برشن تے ہو گئے مہاراج اس کر کے اے ہی بخشش کر دو مہاراجی میرا نام پر سے درہ جاوے اور میں جم میرے نام تو اس نگری بکھے جیوے میرا نام روے گا آپ جان دے ہو اور بے اچت تتا سکھ تام تو تسی اوہی کرنگاڑے ہو پاتشاہ تسی سکھانے کار ہو تام ہو کرپا کرو مہاراج اس نگری جی میرا نام ہمیشہ نہیں رہ جائے ہم کہہ بنتی کی نمانی جوہے پیسران کہہ کے اس مکھو دیت نے بنتی کیتی ہے سن کر ساتھ بور کرنا ٹھانی تو اوہ دی بنتی سن کے مہاراجی کرپا دے کر بچائے تو کرپا کرنگے ہاں نا جتک پوپ جت منوج پہاری چیان رکھی مکھو والا ساڑے سکھ ہی تر نام لینگے کون لینگے سن اے بنتی دوارہ پڑو جی جتک پوپ جت منوج پہاری اے جنے پہاڑی ہن اے راجے دے سہت جتنے پہاڑی علاقے ہن کیلوری ریاست اے سارے جنے پہاڑی راجے ہن پہاڑی لوگ جتنے اونا دے سہت ہانا ہر ہندو جے دیش مجاری کہ جڑے ہور ہندو ہن اس علاقے میں جڑے دیش مجرین والے ہمارے سکھ سے وک جے نائی جڑے ساڑے سکھ سے وک نہیں ساڑے سکھ نہیں کرنا ہم لینگے جڑے سکھی تو کھارد ہن ملیش مرتی بارے ہن جڑے سوکھی جی کالکل پتھر بھول ہن جڑے بت پوچھ ہانا اور تیرا نام لینگے اپر پانتھ کو گم نیم آئی جڑے ساڑے پانتھوں چھڑکے دجھے پانتھوں چلے جانگے جڑے خانسے پانتھ اچھ پرویشنی کرنگے دوشت ملیش ہانا اے بت پوچھ رہنگے اور تیرا نام لے سکھ دے ہانا سو سب تو اے نام پر کہیں اے پانتھا نام تیرے نام تے کہنگے اور نہیں کہنگے نام تے پرویشنی کرنگے اور نہیں کہنگے ناندھ پرو صاحب جانا ہے اور دوروں کہنگے کہ ماکھو وال درکرگی تر پاس شہر ہیں دے ہن برگو تیک بہادر پاس شہر ہیں دے ہن پانچ پیارے صاحبوں سے ساجے گیس ہیں اور نہیں کہنگے اے نمدہ بھی بری ناندھ پرو صاحب ہے اس کر کے سننا ہے ماکھو وال تیرا نام پرسد ہوئے گا اور خالسہ نہیں لبے گا خالسہ ہی کہے گا سیری ناندھ پرو صاحب خالسہ دا اے ہی بول بالا ہوئے گا اناندھ دا باجہ نفت بجدہ اناندھ پرو ایتھے اناندھ دا باجہ ہمیشہ بجدہ روے گا ایتھے تیرا نام خالسہ بند نہیں لبے گا اوہی مہنگے جنگے سکھی تو کھار دو ہونگے دشت ملیش ہونگے ام سنگیا اس پر کی ہوئے اس طرح خالسہ دی اس پر دی اس سنگیا ہوئی سنگیا کہنے نام پہ گیا اس پردہ نام لوکہ نہیں پہاڑیاں نہیں آن ملیشہ نہیں رب نے نام رکھیا مکھو وال تکھال سے پنتھلی گروہ کے پیارے ہیں نہیں تطویتے مہ پرشانی نام کی ہے سیری اناندھ پر صاحب اے نام پاکچہ نے پرسد کیتا ہے نار ناری پاکھیں سب کوئے تیرے آن مل ناری ہن انو مکھو بال کہنگے ایدتیں جگت وکے تو نام جا ناکھو بال اے عشقہ رہوں تیرا نام دنیا پرسد ہوئے گا جا تک اناندھ پر نگری رنے گی نا تیرا نام نال رنے گا بسے نگر ستھال ابی رام ایک کے نگر سوڑا بسے گا ایسا نگر بسے گا کہ لوگ کی دوڑ دوڑ کے ادھر آنگی چلے منپر صاحب چلیے پائی کنگی تر بادسہ کو چلیے پانچ پیارے صاحبان کل چلیے ماتہ بوجری جی کل چلیے ادھر چلیے تو سب گروہ کے پیارے دوڑ دوڑ کے آنگے سنت باق کو جم گر پاکیوں مہارا جنیا کیا ہے اس ماکھیو بینت نے اسے تیرا سنیا لے حرکت ہوئیو ماکھو نے ماکھیو ماکھیو نے ماکھیو انہیں ہور اچھا نہیں کی تھی اور کچھ نمیہ نہیں تو بیڑا خوش ہو گیا نہ انہیں غصہ کیتا ہے دوجہ ماکھیو دار پھر غصہ کرنا انہیں غصہ نہیں کیتا ہے چلو پاسہ اے ہی سہی تو اسی جی میں میرا نام پا رہے ہو انہیں ہی ٹھیک ہے اتنا خوش ہو گیا پوجن لگیو دیش اب کون مہارا جنہیں گا دو سو مہارا جنہیں دو سو مہارا جنہیں دو سو جی بسوں جائے کر کہنے جھ پانا مہارا جنہیں مہارا جنہیں دو سو مہارا جنہیں جتھے جاناں کیڑے علاقے بھی جا کے رہنا آپ بتاو سو ستھانا جو کسی دس ہوگے مرگ میں اٹھے جاوانگا اپنے آپ نے جاناں جتھے مہارا جنہیں پہ جوگے ان میں اٹھے ہی جاوانگا مہارا جنہیں پھر بندن پدھان سو پیانا یہ مہارا جنہیں بندنہ کا کے متھا ٹے کے ایتھوں تاہیں مچانے پاناں گا رب ساتھ گوریت تائیں بیچارا تاہوں سے تھیری گورتے کے بہادر مہارا جنہیں اس مکھے دائدہ پلا کیتا ہے لکیوں پاوکھت جو ہوئے سارا تاہوں سے تلاہ کرنے ہی مہارا جنہیں بچار کیتا ہے پاوکھت بھی جڑے پانے برتنے ہاں جڑے پدرب ہونے ہاں جڑی شہیدیاں ہونے ہاں تاہوں سے مہارا جنہیں اوڈے بارے بچار اپنے مند بچ کیتی ہے تاہوں پاکھو ماکھو سنگ پھیر تاہوں سے تانگل تیک بہادر مہارا جنہیں اس مکھو نارے بچن کے انڈگے ہاں بسیو چائیں جے کال بڑے رہے جا بھائی جے بڑی دیل نہیں پاو لنبے سمیں لیں جے تو بیسنا چونگا ہے ان چنتا چت سہت کو ٹمب تاہوں سے تربار دے سہت جے رہنا چونگا ہے تاہوں سے چلا جا سنو بھرد جیو کا تار علم تاہوں سے تیری بہت جیو کا ہو لوگی تنہوں بڑا آسرا ملے گا دیش باونی ترکن کے ری ایک علاقہ ہے جدے بھنجا پرگڑے ہیں اور ترکن بھی مین گھڑ کہلو اس علاقے بھی چھے وہاں سے پوری سرہند بڑی ری تو سرہندی نگری ہے جنہوں کہندے باونی جدے باون پرگڑے ہیں بھنجا پرگڑے ہیں جانا جتے دشتہ منیشہ میں راج ہے تو او راج بھی ختم ہوگے گا جا اوٹھے چلا جا تائیں جائے سکھ ساتھ بسی جائے سکھ ستھ اوٹھے جا کے رہنے بھی سندرامن میں جیوہ کی جائے اوٹھے بہت پند ہن بھنجا پند ہن جا کے اوٹھے اپنی جیل کا ترابط کرے سکھے ارے کھیتیں جو تے کہیں سکھے ہنہاں کہیں ہرے بڑے کھیتیں ہنہاں سب کیلے ہو پچھ کرتے ہو تے سب نو کھا رہی ہوں جاں نو جانا ہے بندہ ہی کھانے ہوتھے تا راکشی جو بھرے ہنگے ہوتھے گئے تے کھا سا چرک آگے دار بھی سارے ہنوں اوٹھے اجے تک کھائی جاں موڑ مستی کری جاں آچو دیش کرے گزرانا بدیا علاکہ تیرا گزران اوٹھے بدیا ہوئے گا سنو تورے تقین بکھانا اے تیروں پلے بھی کہہ رہے ہیں ہوئے چلا جاؤتھے ہتمیں باس ہوئے تین تیرا اے تینہ اوٹھے تیرا باسا ہوئے گا کتک کالبی تیل روئے را اے تھوڑی دیر بعد پھر دیکھ لی تیرے تو بعد دوجہ زیادہ بھی ہوتھے آنگے ہیں آویں وہ جات تیاری تیاری جات دے جڑے دینٹ ہن اٹھے آنگے گینے آنگے سنیے جی بسے بٹھنڈے کے جو مجاری جیدے 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 دینٹ اٹھے نکلے سی نا ایک دینٹ خال سا جی ایک دینٹری دے ٹیڈویچ اوہ دے گرب ہو سی تیرے گرب کر کے بچے دے اٹھے بات ہو گیا تیرے ایک جیدے بچہ جمعہ سی نا اوہ دے آنگے ٹانڈا دے لگ گیا سی اٹھو بڑھن گیسی مکھا تے مکھا دینٹ جا کے رینڈ لگا بٹھنڈے وچ گھا سا جی تے اوہ سپاسی جگل کر دے مہارا جی اوہ سارے کٹھے اوکھے نا ادھر جا کے رینڈ لگے سن تاں گر تیت بہادر پاسا جی فرمان کر دے اے مکھو وال اوہ تیرے ہی پراہ ہے وئی تیری رسے داری تیو بھی ہے تیری جات ہی ہے اوہ مکھو وال تیرا نام ہے تے مکھو دینٹ اوہ ہے ہے کانہ ایک کا کانی ہوا دی تیان رکھی اجگر بٹھنڈے رہنڈا ہے ایک آنکھ جس کی بلوانتا ایک آنکھ بلوان ہے دوجی آنکھ گئی ہوئی ہے پاو دوجی آنکھ اوہ دی ہے نہیں ایسا اوہ مکھا دینٹ ہے سو سمت کو باس کرنٹا ایک دو سال ہوگے لگ بگ اٹھے رہ رہا ہے اسے درگ تے دین کاسی ایک آنکھ ساڑی دسویں جو پاو دسویں جاننا تاوہ تر گو بھی اسے پاشا اتر گئے نا چٹکایا آنکھ تے در آگیا تے دوڑ گئی پادسا جی تاہی مانتھ کہنے ساڑا چل دسویں جاننا اٹھے جاوے گا نا تے اوہ اتر پیجنگے سارے آنکھ پرے پٹھاون سو تجھ پاسی تے تیرے وال اوہ ساری تیری جادے بندے اتر آ جائنگے پڑ کو ٹامب کو لے کر آویں تے بڑا پروار دے کے اتھے سرہنگ رہنگے بیچ سرہنگ بسے سکھ پاویں تے سرہنگ بچ سکھ نال اتھے رہنگے اس کے سنگ میل کر رہو تے اوہ نال توں مل کے رہی سب کے سیت بسو سکھ لاؤں جائے سب دے سیت سکھ نال اتھے رہی اند پرابط کریں تے پال جب تھان بتائے تے تا جدو تان کرتے ایک بہادر مہراج نے انہوں تھان ٹکانہ دیتے ہتن تھانر دیار کھائے تے مچھا ٹیکیاں تے بڑا خوش ہویا ہے بے کر نج کو ٹم کو ساتھ اپنے پرواد میں مان لے کے اے مکھو دیں تے پھر پر آئے سمانی نا تو تانگور تے ایک بہادر مہراج نے آگیا من کے اے سہندے والا آگیا خالصہ جیو تے سمیں بعد اے سارا پروار ادھر بھی آ جانا ہے کیوئے اے آکے سہندھ کھوڑوں پانگے اپڑا پتر مچانگے تے اوہ پتھا گیا آوے گی خالصہ جیو اس طرح تانگور تے ایک بہادر پاکسا جی نے اُڑا مان بھی رکھی ہے پھر تیرا مان رکھ لیے کیوں رکھی ہے ہڑے درشن تو کیتے ہیں جی نے درشن کیتے ہیں جی نے جو اچھا تے ایک بہادر جی نے جو اچھا تے اچھا پھوڑی کیتی اُڑی مہراج نے جڑا جڑی اچھا تار کے بہادر پاکسا کو لائے گا اُڑی اچھا پھوڑی ہوئے گی تے تانگور تے ایک بہادر پاکسا سب دیاں چوڑیاں کری جا رہے جو مانگو اٹھاکو رکھنے تے سوئی سوئی دے وے نانک داس مختے جو بولے ایہا اوہا سٹھ ہوئے کیویں مہراج نگردی کار سیوہ کرا رہے ہیں ہم او پاکسا جی کراؤن گئے تے ایتھے بھی کار سیوہ چل دے پھر سنگتہ بھلو بڑے سیوہ ہو رہی ہیں خالصہ جیو آپ سارے سیوہ کری جا رہے ہو تے کری جانا اسے ترہ تے مہراج ہورکی کی سیوہ کراؤن گئے آپ جی اگلے پر کرنا بھی سرون کرنا جی پھر دروار خالصے پاون دہاڑے نو سنگتہ نو بہت بہت بتائیاں ہون آج خالصہ دروار خالصہ دیارا ہے جو سارا خالصہ ہم سجیا ہوئے تیار بر تیار ہوئے تے گھن کل کی ترپاشا دی لائلیان فوجیاں تے گھن کل کی ترپاشا دیارا ہے